حضرت لال شہباز کلندر کا ملتان میں قیام ملتان میں قیام کے دوران چونکہ ماہ رمضان کا مہینہ تھا تو ایک جگہ افطاری کا وقت قریب ہو گیا سب نے مشورہ کیا کہ افطاری اسی جگہ پر کی جائے چونکہ افطاری میں کافی وقت تھا تو آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی پانی لینے کے لیے چلا گیا کوئی جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے چلا گیا تھوڑی سی گندم آپ کے پاس موجود تھی جو حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ نے پسوانے کے لیے رکھی ہوئی تھی آپ اس گندم کو لے کر روانہ ہوئے اس دور میں روایت کے مطابق یہ تھا کہ گھرے لو عورتیں معافضہ لینے کے بدلے میں گھر کی چکی میں گندم پیس دیا کرتی تھی حضرت لال شہباز کلندر اس مقصد کے تحت ایک گھر کے قریب پہنچے جہاں پر آپ نے دیکھا ایک عورت اپنے گھر میں گندم پیس رہی تھی اس عورت نے جب لال شہباز کلندر کو دیکھا تو وہ آپ کے حسن و جمال پر مائل ہو گئی آپ پر دیوانہ وار عاشق ہو گئی حالانکہ وہ عورت شادی شدہ تھی مگر پھر بھی اس کی نیت میں فطور آ گیا وہ وہاں سے اٹھی دروازے پر آ کر آپ سے پوچھنے لگی آپ کس مقصد کے تحت میرے دروازے پر کھڑے ہیں آپ نے اپنی گندم اس عورت کے حوالے کر دی اور کہنے لگے کہ میں آپ سے یہ گندم پیسوانا چاہتا ہوں وہ عورت گندم لے کر اپنے سہن میں واپس آ گئی اور گندم پیسنے لگی لیکن اس عورت کی نیت بہت خراب تھی اس میں گندم پیستے وقت لال شہباز کلندر کی طرف دیکھنا شروع کیا اور مسکرا کر بار بار آپ کی طرف متوجہ ہونے لگی پیارے دوستو یہ دیکھ کر حضرت لال شہباز کلندر نے عورت کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور سر جھکا کر آپ کے ذکر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشکول ہو گئے عورت بدستور للچائی نظروں سے آپ کی جانب دیکھتی رہی اس کے ضبط کا بندھن اب ٹوٹ چکا تھا لال شہباز کلندر عورت کی اس بری نیت کو دیکھ کر اٹھے گندم وہیں چھوڑ کر گھر سے باہر جانے لگے وہ عورت چونکہ بدکار تھی فوراں ہی سمجھ گئی کہ یہ درویش اب ہاتھ سے نکلنے والا ہے چنانچہ اس نے آگے بڑھ کر آپ کا دامن پکا لیا اور زبردستی کرتے ہوئے آپ سے کہنے لگی اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو میں شہر مچا دوں گی اور الزام لگا دوں گی حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ نے اس عورت کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم ایک شادی شدہ عورت ہو تمہارے لیے اپنے شہر کے علاوہ کسی غیر مرد کی طرف بری نگاہ سے دیکھنا بھی بلکل حرام ہے میں اس وقت روزے سے ہوں مجھے تنگ نہ کرو مجھے گناہ کی طرف رغبت مت دلاؤ پیارے دوستو آپ اس عظم کے ساتھ اس عورت سے بات کر رہے تھے اور اسے گناہ سے بچنے کی تلقین فرما رہے تھے لیکن اس عورت پر شیطان پوری طرح سے غالب تھا خوص میں بلکل اندھی ہو چکی تھی اس نے جب دیکھا کہ آپ کسی طرح اس کے قابو میں نہیں آ رہے تو اس نے غصے میں آ کر چور چور کشور مچانا شروع کر دیا پیارے دوستو عورت کشور سن کر ارد گرد کے گھروں سے لوگ دوڑتے چلے آئے مجمع لگ گیا سب لوگ اس سے پوچھنے لگے بی بی کیا ہوا عورت نے انہیں سارا واقعہ بیان کر دیا چنانچہ لوگ دونوں کو لے کر شہر کے قاضی کے پاس پہنچ گئے وہاں قاضی نے عورت سے ساری صورتحال پوچھی تو عورت نے وہی بات بتائی جو اس نے اپنے محلے داروں کو بتائی تھی آپ قاضی حضرت لال شباز کلندر کی طرف متوجہ ہوا تو آپ نے تو اس نے آپ کی طرف دیکھا تو اس پر عجیب قسم پر روب اور دب دبہ تاری ہو چکا تھا اس نے محسوس کیا کہ یہ کوئی نیک انسان ہے آپ کے چہرے سے شرافت ٹپک رہی تھی اس لئے قاضی نے بڑے مودبانہ انداز سے کہا اے آدمی اس عورت نے تم پر بڑا ہی گھنونہ الزام لگایا ہے تم اس کے جواب میں کیا کہنا چاہتے ہو یہ الزام ایسا ہے کہ سوائے گواہ پیش کرنے کے کوئی صورت نہیں آتی تب حضرت لال شباز کلندر رحمت اللہ لہ نے بڑے اعتماد اور تسلی سے جواب دیا اے قاضی اللہ نقائص سے پاک ہے اور اللہ ہی کی ذات ہے کسی کے عیب کو ظاہر کرنا کوئی اچھی بات نہیں اگر اس بات پر اسرار کرتے ہیں کہ میں اپنی صفائی میں گواہی پیش کروں تو میرا گواہ اس عورت کا شیرخار بچہ ہے جو اس وقت جھولے میں لیٹا ہوا ہے اور وہاں پر ست کچھ دیکھ رہا تھا تمام لوگ آپ کی یہ بات سن کر حیران ہوئے قاضی کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے ایک شیرخار بچہ گواہی دے گا یہ تو ابھی بول بھی نہیں سکتا آپ قاضی کی بات سن کر فرمانے لگے جہاں تک اس بچے کے کلام کی بات ہے تو اس بچے سے وہی کلام کرائے گا جس نے بچپن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کلام کرائے تھا پیارے دوستو قاضی آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ جواب سن کر حق کا بکہ رہے گیا تمام حاضرین بھی ساری کاروائی دیکھ رہے تھے وہ بھی حیران تھے اب قاضی نے بچے کے باپ کو حکم دیا کہ وہ بچہ لے کر اس کے سامنے آئے چنانچہ لال شہباز کلندر نے بچے کو دیکھ کر اس سے مخاطب کرتے ہوئے کہا اور فرمانے لگے اے معصوم بچے وہ ذات باری طالع جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلاب کرنے کی قوت عطا فرمائی تھی تم اس وحدہ اللہ شریف کو حاضر و ناظر جان کر گواہی دو کہ جس وقت میں تمہارے گھر میں موجود تھا تو تم نے اس وقت اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا تھا اور ہمارے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی پیارے دوستو اللہ کی قدرت کاملہ اور لال شہباز کلندر کی کرامت ملاحظہ فرمائیے کہ وہ شیر خوار بچہ اپنے باپ کی گود میں سے بولا اس نے جو کہا اور جو کچھ بھی کیا ہے یہ نیک آدمی کہہ رہا ہے بلکل سچ ہے اور یہ میری ماں جھوٹ بول رہی ہے میری ماں جھوٹی ہے اصل خطاکار میری ماں ہے اس نے بری نیت سے اس شخص کے دامن کو کھینچا تھا پیارے دوستو بچے کے موں سے یہ الفاظ سننے تھے کہ وہاں موجود تمام لوگوں پر ایک دم سے لرزہ تاری ہو گیا وہ حیران اور پریشان حیرانی کے سمندر میں بلکل گم ہو چکے تھے قاضی صاحب بھی اس سب واقعہ سے بہت حیران اور پریشان ہو گئے یہ دیکھ کر قاضی اپنی جگہ سے اٹھا اور لال شباز کلندر کے ہاتھوں کو بوسا دے دیا قاضی نے آپ کو اپنے ساتھ بٹھایا پیارے دوستو اب اس عورت کے آنکھوں سے برائی کی پٹی اٹھ چکی تھی اور وہ بھی اپنے گناہوں پر بڑی شرمندہ تھی اس لئے عورت نے آپ سے معافی مانگ لی اور ایندہ گناہوں سے بچنے کے لیے توبہ کر لی پیارے دوستو ایک بار درویشوں کا ایک کافلہ سفر کرتا ہوا ایک جنگل میں پہنچا جنگل کے ساتھ ایک وسیع و عریض میدان تھا تاہم اس میدان کے کچھ فاصلے پر چھوٹے چھوٹے مکانات موجود تھے البتہ اس میدان کے این بیچوں بیچ ایک بوڑا درخت بھی موجود تھا جو گھنہ تھا اور اس کی شاخ دور دور تک پھیلی ہوئی تھی درویشوں کا یہ کافلہ سہرہ میں لمبا سفر تائے کرتا ہوا یہاں پہنچا تھا کافلے کے سردار نے انتہائی آجزی سے اپنے عقیدت مندوں سے کہا ٹھیر جو ہماری منزل آ گئی ہے ہمیں یہیں ٹھیرنا ہے عقیدت مندوں کے قدم یوں ساکت ہو گئے جیسے کبھی متحرک ہی نہیں تھے ایک مرید خاص نے اپنے رہنما سے پوچھا یا حضرت ہمارا قیام اس میدان میں کس جگہ پر ہوگا تو ان کے سردار نے کہا کہ وہ سامنے جو گھنہ سایہ دار درخت نظر آ رہا ہے اس کے نیچے ہم اقیام فرمائیں گے اور اللہ کی عبادت اور ریاضت کریں گے کافلے کے پیشوانے ایک لمبی دعا کی اور رب تعالیٰ سے التجاہ کی کہ وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے پیارے دوستو ابھی دعا سے فراغت نہیں ہوئی تھی کہ درخت کے نیچے مقیم مردان خدا نے دیکھا لوگوں کی ایک معقول تداد دھیرے دھیرے ان مقانوں کی طرف بڑھ رہی تھی کچھ فاصلے پر جو موجود تھے اور پھر جو رات اپنے جوبن پر آئی اور مکانات سے ناچ گانے کی آوازیں آنے لگیں یہ آوازیں خاص طور پر ان مکان کے اوپر کے منزلوں سے آتی تھی مردین نے بڑی حیرانگی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کیونکہ یہ آوازیں عبادت کی آوازوں سے مختلف تھی اور ان کی عبادت میں مخلح ہو رہی تھی جب انہوں نے اپنے مرشد کو انتہائی سکون اور اتمنان کے ساتھ عبادت میں مشہول دیکھا تو تمام عقیدت بندوں نے اس ہنگامے کے باوجود اپنی ریاضت اور عبادت جاری رکھی مگر ان کے دل میں پریشانی ضرور تھی آدھی رات کے بعد سب آہستہ آہستہ واپس جانے لگے چور شرابہ تھم گیا ناچ گانے کی آوازیں دم توڑ گئیں یوں رات تمام عقیدت بندوں نے نماز فجر انتہائی سکون اور اتمنان کے ساتھ ادا کی اور اللہ تعالی سے التجا کی اے رب کائنات مکانوں کے رہنے والے بھٹکے ہوئے لوگ محسوس ہوتے ہیں اور انہیں ہدایت کی راہ سے عاشنا کر دے ہمیں ذکر و فکر کے دوران سکون و اتمنان عطا کر بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دے فیض یاب کرنا تیرا ہی کام ہے اور تیری مرضی اور تیری منشاہ کے بغیر کسی کو ہدایت مل ہی نہیں سکتی پیارے دوستو جب سورج نے اپنی حرارہ سے زمین کو گرمانا شروع کیا تو ان مکانوں کے مکین باہر نکلنا شروع ہوئے تو مردان درویش میں سے دو آدمی ان کے پاس گئے تاکہ پتہ کر سکیں کون لوگ ہیں ان کا تعلق کس مذہب سے ہے ان کا معاش کیا ہے معلوم ہوا کہ وہاں پر زیادہ تر ہندووں کی تعداد تھی جن میں کثیر تعداد بازاری عورتوں کی تھی جن کا ذریعہ معاش ناچگانہ بدکاری تھا وہاں رات ہوتے ہی ادھر ادھر کے عیاش پسند لوگ آ جاتے گناہوں بدکاریوں کا بازار گرم کرتے اور صبح تک جیبیں خالی کر کے گھروں کو لوٹ جاتے اور یہ صورتحال کئی سالوں سے جاری تھی بازاری عورتوں کی سرپرستی وہاں کے بدکماش ہندو کیا کرتے تھے اور باقاعدہ تیہ شدہ بھتہ بھی وصول کرتے ان تمام صورتحال کا علم ان مسلمانوں کو ہو گیا جو انتہائی کلیل کردار میں وہاں رہتے تھے لیکن وہ اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتے تھے وہاں کے رہائشی مسلمانوں کو جب اللہ کے ولی کی آمد کا علم ہوا وہ دوڑے چلے آئے ان کے ڈیرے پر اور ان سے معدبانہ درخواست کی ہم لوگ ان بازاری عورتوں اور ان کے سرپرست ہندووں سے بہت تنگ ہیں ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں ہم یہاں سے چلے جائیں اگر ہمارا بس چلے تو ہم ایک لمحے کے لیے یہاں نہیں ٹھہریں گے مگر ہماری تنگ دستی اور ہماری مجبوریاں ہمارے آڑے آ رہی ہیں آپ لوگوں کو ہمارا مشورہ ہے کہ آپ یہاں سے کسی اور جگہ چلے جائیں کیونکہ یہ جگہ آپ جیسے خدا پرست لوگوں کے قابل نہیں ہے اور آپ کی کوئی مجبوری بھی نہیں ہے اور نہ ہی آپ کے آبائی مکانات یہاں موجود ہیں آپ کو جہاں بھی چاہیں آپ ڈیرہ ڈال سکتے ہیں آپ یہاں پر عبادت ریاضت پرسکون طور پر کبھی نہیں کر سکیں گے ہم خود یہاں پر بہت زیادہ تنگ ہیں ہم نہیں چاہتے کہ آپ جیسے نیک دل لوگ اس قدر ناپسندیدہ محول میں رہیں اور خامخہ تنگ اور پریشان ہوں آپ کی پریشانی ہم سے دیکھی نہیں جائے گی ہمیں اس بات کا بہت زیادہ دکھ پہنچے گا پیارے دوستوں مریدین نے بھی اپنے مرشد سے کسی قسم کے جذبات و احساسات کا اظہار کرنا شروع کر دیا اور اس طرح کہ یا حضرت اس قدر غیر پاکیزہ محول میں ہم اپنی عبادت کیسے کریں گے اور یہاں کے مسلمانوں کا مشورہ بے انتہائی مناسب اور درست ہے کہ ہمیں یہاں سے کہیں دور چلے جانا چاہیے یہ مشورہ سننے کے بعد مریدین نے کہا کہ مرشد کے چہرے پر جلال اور آنکھوں میں ایک اندھی چمک پیدا ہو گئی انہوں نے پہلے تو اللہ اکبر کا نعرہ لگا پھر کلمہ استغفار پڑھا اس کے بعد اپنے عقیدت مندوں سے فرمایا تم لوگ یہ مت سمجھو کہ ہم یہاں پر عارضی طور پر قیام کرنے کے لئے آئے ہیں ہم یہاں پر بڑا لمبا عرصہ قیام کریں گے تم لوگ بخوبی جانتے ہو کہ جہاں اندھیرہ ہوتا ہے چراغ اور شما کی ضرورت وہیں پڑھتی ہے اور مسلمان تو شما کی ماند ہوتے ہیں ان کی حیثیت چراغ کی طرح ہوتی ہے اور جہاں اندھیرہ نظر آتا ہے وہاں اجالہ کرنے کے لئے پہنچ جاتے ہیں ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو خدا کی راہ پر لانا ہمارا اولین فرض ہے ہم یہاں کے لوگوں کو ناپاکی سے دور کر کے دم لیں گے بگڑے ہوئے مردوں اورتوں کی اصلاح کریں گے اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس علاقے کی تمام تر گمراہی کو دور کریں گے وہ دن ضرور آئے گا جب یہاں پاکیزگی کی خوشبو چاروں طرف پھیل جائے گی واحدانیت کا نور پھیلے گا اور تمام قسم کی خرافات کا کلہ کما ہو جائے گا پیارے دوستو آپ کے بتاتے چلیں کہ ان مرشد کا نام حضرت اللال شہباز کلندر تھا اور وہ سندھ کی دھرتی پر تشریف لائے تھے اور انہوں نے سندھ کی دھرتی کو تمام برائیوں سے پاک کیا اور اللہ تعالیٰ کی واحدانیت کا نور ہر جگہ پھیلا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم لال شہباز کلندر سندھ میں ہزاروں بزرگان دین اولیاء اللہ اور صوفیہ اکرام نے رشد و ہدایات اور فیوز و برکات کا سلسلہ جاری رکھا انہی صوفیہ اکرام میں حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کا نام چوٹی کے علماء اکرام میں ہوتا ہے پیارے دوستو روایت میں آتا ہے کہ حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ نے ظاہری علوم کی تکمیل کے بعد تصوف و معرفت کے علوم حاصل کرنے کے لئے مروان سے سبزوار کا سفر طائع کیا اور وہاں سید ابراہیم بلی جو کہ حضرت امام موسیٰ قاظم رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے ان کی خدمت میں رہ کر آپ نے معرفت کے عالی منازل طائع کیے آپ رحمت اللہ علیہ کے مرشد نے آپ کی صلاحیتوں کو دیکھ کر خلافت کی دستار سے بھی نواز دیا پیارے دوستو اس کے بعد مختلف اولیاء اکرام کے درگاہوں پر حاضری تھی آپ رحمت اللہ علیہ نے حج بیت اللہ کیا اور اس کے بعد آپ نے سندھ کے علاقوں کا رخ کیا سندھ کا علاقہ حضرت لال شہباز کلندر کے لئے بلکل انجان تھا آپ یہاں کی زبان اور ثقافت سے واقف ان نہیں تھے سندھ تشریف لانے کے بعد ایک مقام پر آپ نے قیام کیا اور ایک دن عشاء کی نماز کے بعد ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا حضرت لال شہباز کلندر نے اپنے عقیدت مندوں کی موجودگی میں قلعہ کی جانب رخ کر کے فرمایا کہ بودلہ اب تم ہمارے پاس چلے آؤ یہ سن کر آپ کے عقیدت مند بڑے حیران ہوئے کہ ہمارے ملک سے کس کو پکار رہے ہیں پیارے دوستو سکندر بودلہ جو کہ حاکم سیون کی قید میں تھا کئی مہینے سے اسے دردناک سزائیں دی جا رہی تھی ادھر آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات ادا ہوئے اور ادھر بودلہ کا جسم اچانک زنجیروں سے آزاد ہو گیا بودلہ بڑی حیرانگی میں تھا کہ یک یک زندان کا دروازہ کھل گیا بودلہ کو اپنے مرشد کی آواز سنائی دے رہی تھی بودلہ نے بے اختیار نعرہ لگایا میرا مرشد آ گیا پیارو دوستو تیزی سے اٹھا اور قید خانے سے باہر کی جانب جو ہے وہ دوڑنے لگا آخر وہ میدان میں پہنچ گیا جہاں لال شہباز کلندر اور ان کے ساتھیوں نے قیام کیا ہوا تھا بودلہ سے مل کر حضرت لال شہباز کلندر نے اپنے مریدین کو بتایا کہ یہ تمہارا بھائی بودلہ ہے اسے حاکم سیون نے بہت تنگ کیا اور اس مظلوم کو ناحق طور پر جیل میں قید رکھا انشاءاللہ حاکم بہت جلد عبرتناک انجام کو پہنچے گا پیارے دوستو یہ اس وقت کی بات ہے جب سندھ میں لا قانونیت ظلم و تشدد ہر طرف عام تھا کوئی کسی کی فریاد نہیں سنتا تھا اس وقت کا مقولہ آج بھی مشہور ہے اندھیر نگری چوپٹ راج لوگوں کو بے بس اور لاچار دیکھ کر ایک مجذوب جس کا نام سکندر بودلہ تھا وہ اکثر ایک نعرہ مستانہ لگایا کرتا تھا کہ میرا مرشد آنے والا ہے ظلم کا زیوال ختم ہونے والا ہے سکندر بودلہ سوستان کی پہاڑیوں میں عبادت اور ریاضت کرتا تھا ایک رات سکندر بودلہ نے خواب میں ایسی آواز سنی کہ ایک مرد کلندر آ رہا ہے جو تاریکی کو نور میں بدل دے گا پھر اکثر ان بزرگ کی بات پر یہ کلمات جاری رہتے میرا مرشد آ رہا ہے پیارے دوستو اس نعرے کو سن کر شہر کے لوگوں کے دلوں میں یہ دعا اٹھتی تھی کہ خدا کرے کہ ہمارا کوئی نجات دہندہ بڑی جلدی آ جائے ہمیں اے راجہ کے ظلم سے بچا لے مجذوب کی آواز ایسی کڑکدار تھی کہ راجہ کے گلے کے دیوار کو چیر کر اندر پہنچ جاتی تھی رات کے اندھیرے اور سناٹے میں یہ پرسوس آواز جو ہے لوگوں کی نیدیں اڑا دیتی تھی شروع شروع میں تو راجہ اور لوگوں نے نعروں کو سن کر نظر انداز کیا لیکن جب نعروں میں شدت بڑھتے گئی تو وہ بھی حق کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور فلک شگاف نعروں نے راجہ کو غصہ دلا دیا بلکہ راجہ خوف زدہ ہو گیا راجہ نے اپنے سپائیوں کے حکم دیا کہ اس کو فوراں گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے راجہ کے سامنے سکندر بودلہ کو پیش کیا گیا تو تب بھی آپ کی زبان پر یہی الفاظ ہے میرا مرشد آنے والا ہے اور ظلم کا زیوال ہونے والا ہے راجہ یہ سن کر غزبناک ہو گیا اس نے سکندر بودلہ کو قید کروا دیا لیکن قید خانے میں اس کے فلک شگاف نعرے بلکل بند نہیں ہوئے راجہ رات بھر عذاب کی آگ میں جلتا رہا صبح ہوئی تو اس نے اپنے وزیروں کو طلب کیا وزیروں نے کہا کہ اس آدمی کی زبان کاٹ دی جائے راجہ نے حکم دیا سکندر بودلہ پر کھوڑوں کی بارش کی جائے اور پھر بھی یہی کہا کرتا تھا کہ میرا مرشد آنے والا ہے اور ظلم کا زیوال ہونے والا ہے سکندر بودلہ پر بے انتہا تشدد کیا گیا سکندر بودلہ بار بار بھی ہوش ہو جاتا تھا اتنا تشدد کسی دیوار پر کیا جاتا تو وہ بھی بلک اٹھتی راجہ نے دیکھا دیوانہ سکندر بودلہ کڑے پہننے کے بعد جو کہ نہایت آسانی کے ساتھ ان کے پاس پہنچ چکا ہے تو اس نے اپنے علاقے کو جادوگروں کو طلب کر کے انہیں حکم دیا کہ تم جا کر حضرت لال شہباز کلندر کا مقابلہ کرو سیون پہ جادوگروں نے مقابلے سے پہلے ہی اپنی ہار مان لی اور کہنے لگے کہ انہیں ہرانا ہمارے بس کی بات نہیں البتہ جادوگروں نے راجہ کو مشورہ دیا اگر کسی طرح مسلمان درویش کے پیٹ میں حرام غزہ داخل کی جائے تو اس کی ساری روحانی طاقت اور شکتیاں ضائع ہو جائیں گی پھر ہمارے جادو کی طاقت اس پر غالب آ جائے گی راجہ نے ایک روز اس سے حرام جانور کا گوشت پکایا اور پکوان سجا کر مسلمان درویش حضرت لال شہباز کلندر کی خدمت میں بھیجوا دیا جب یہ پکوان حضرت لال شہباز کی خدمت میں پیش کیا گیا تو کھانا دیکھتے ہی کلندر رحمت اللہ علیہ کا چہرہ بالکل بدل گیا آپ نے حکم دیا اس پکوان کو اٹھا دیا جائے اور آپ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ہمارا خیال تھا کہ وہ کافر راجہ اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد ایمان لے آئے گا مگر جس کی تقدیر میں حلاقت بربادی لکھی جا چکی ہو اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں کال سکتا آپ کے اس عمل سے لرزہ تاری ہو گیا اور پھر دوسرے لمحے زمین لرزنے لگی سیون شدید زلزلے کی لپیٹ میں آ گیا زمین نے دو تین کروٹیں لی اور طاقت اور اقتدار کا سارا کھیل اچانک ہی ختم ہو گیا ادھر لال شہباز کلندر کے سامنے کھانے کا خان الٹا پڑا تھا ادھر حاکم سیون کے قلعے کی بنیادیں الٹ چکی تھی پیارے دوستو اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مجذوب حضرت لال شہباز کلندر کا دیوانہ تھا اس کو ساری دنیا میں حضرت لال شہباز کلندر سے زیادہ کوئی بھی پیار نہیں کرتا تھا بادشاہ اس وقت اس بات سے جلتا تھا کہ میرے خلافت حضرت لال شہباز کلندر کے حق میں نعرے لگانے والا یہ کون ہے اس نے اسے آدمی کو اپنے پاس بلوایا اور اسے حکم دیا کہ کیا تم ہی نعرے لگاتے پھرتے ہو راجہ چوپٹ کو اس مجذوب نے جواب دیا ہاں میں ہی نعرے لگاتا ہوں میرا مرشد لال شہباز کلندر ہے یہ کہہ کر اس مجذوب آدمی نے دوبارہ دیوانہ وار اونچی اونچی آواز میں نعرے لگانا شروع کر دیا راجہ چوپٹ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے اس نے کہا میرا نام سکندر بودلہ ہے تو راجہ چوپٹ نے کہا کہ کلندر کے حق میں نعرے لگانا بند کرو یہ سن کر بودلہ بہار کی آواز میں مزید شدد آگئی اور اس راجہ کی بد دماغی اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی اس نے حکم دیا کہ مجھ سے بغاوت کرنے کے جرم میں اس آدمی کو زیبہ کر کے پکایا جائے اور سب لوگ اس کا گوشت کھائیں بادشاہ کا حکم ملتے ہی اس کے سپائیوں نے سکندر کو جلا کر قتل کر دیا اور ایک بڑے دیکچے میں ان کا گوشت پکایا گیا اور سب لوگوں نے وہ گوشت کھا لیا پیارے دوستو ادلال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ دیوانہ وار دھمال ڈال رہے تھے حضرت لال شہباز کلندر معمول کے مطابق بودلہ بخار بودلہ بخار پکار رہے تھے انہوں نے جیسے ان قیمات کو پکارا تو مختلف روایت میں آتا ہے کہ جن جن لوگوں نے حضرت بودلہ کا گوشت کھایا تھا ان پر عجیب و غریب کہرتاری ہو گیا تھا جو بوٹیاں وہ کھا چکے تھے ان کے موں اور میدوں سے نکل نکل کر لال شہباز کلندر کے پاس آگئیں ساری بوٹیاں جمع ہونا شروع ہو گئیں جب بوٹیوں کے تمام آزا جمع ہو گئے تو ان آزا نے ایک جسم کی شکل اختیار کر لی اور اس جسم نے بھی دھمال ڈالنا شروع کر دی تھوڑی دیر کے بعد وہ جسم دوبارہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا پیارے دوستو یہ منظر دیکھ کر راجہ گھبرا گیا تو لال شہباز کلندر نے چوپٹ راجہ سے پوچھا تو نے میرے مرید کو شہید کیوں کیا تو نے ایسا کام کیوں کیا تو راجہ نے گھبراتے ہوئے بولا کہ اس آدمی کو میں نے اس لیے قتل کروایا ہے کیونکہ میرے قلعے کی دیوار میں کھڑکی ہے جہاں اکثر میری بیٹی بیٹھا کرتی ہے وہ اپنے بالوں کو سوارتی ہے اس کے بالکل سامنے یہ آدمی رہتا تھا یہ میری بیٹی کا عاشق ہو گیا مجھے علم ہوا تو میں نے رسوائی سے بچنے کے لیے اس آدمی کا قتل کرا دیا پیارے دوستو یہ سن کر لال شہباز کلندر نے راجہ سے کہا تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا مگر راجہ لال شہباز کلندر کو دھمکاتے ڈراتے اپنے محل کی جانب چلا گیا پھر لال شہباز کلندر نے اپنے مرید کی یاد میں بے تہاشہ روئے آپ نے راجہ چوپٹ کو بد دعا دی جس سے راجہ کا کلٹ ہمیشہ کے لیے الٹ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم مہراج یہ وہی شخص ہے جس کے ہاتھوں آپ کی زندگی اور اقتدار کو شدید خطرہ لاحق ہوگا بلاخر چوپٹ راجہ نے اپنے علاقے کے کچھ جادوگروں کو طلب کیا اور درویش کے بارے میں مشہورہ کیا بہت غور و فکر کے بعد تمام جادوگر ایک ہی نتیجے پر پہنچے اور ان بدبختوں نے چوپٹ راجہ کے روبرو اس مسلمان درویش کی روحانی طاقتوں کا اطراف کرتے ہوئے کہا مہراج اس شخص کی اڑان بہت اونچی ہے بدقسمتی سے ہمیں اس مقام تک رسائی حاصل نہیں ہے ہمارا علم و ہنر مسلمان درویش کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا جادوگروں کے اس اطراف پر چوپٹ راجہ بہت برہم ہوا اور ان سے کہا جب تم لوگ میرے دشمن کو دفع نہیں کر سکتے تو پھر تمہارا ادم اور وجود دونوں برابر ہیں اس دوران ایک جادوگر نے چوپٹ راجہ سے کہا اگر ایک ترقیب پر عمل کیا جائے تو اس سے آپ کو اپنے دشمنوں سے چھٹکارہ مل سکتا ہے چوپٹ راجہ نے وہ ترقیب پوچھی تو جادوگر نے کہا اگر کسی طرح مسلمان درویش کے شکم میں حرام غیزہ داخل کر دی جائے تو اس کی ساری روحانی طاقت زائل ہو جائے گی اور پھر ہمارے پاس جادو کی شکتی اس پر غالب آ جائے گی چوپٹ راجہ نے جادو کر کے یہ مشکرہ قبول کر لیا اور پھر کچھ دن تک درویش کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے عقیدت کا اظہار کرتا رہا یہ چوپٹ راجہ کی سیاسی چال تھی اور وہ اپنے منافقانہ عمل سے یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ اس نے مسلمان درویش کے وجود کو تسلیم کر لیا ہے آخر چوپٹ راجہ نے ایک روز کسی حرام جانور کا گوشت پکوایا کئی خوان سجا کر مسلمان درویش کی خدمت میں بھیج دیئے خدمتگاروں نے چوپٹ راجہ کی نظر قبول کی اور تمام خوان اپنے مرشد کی خدمت میں پیش کر دیئے درویش نے خدام سے پوچھا یہ کیا ہے خدام نے عرض کیا راجہ نے آج فقیروں کی دعوت کی ہے درویش نے خان سے کپڑا اٹھایا اور کھانا دیکھتے ہی درویش کا رنگ متغیر ہو گیا پھر چہرے پر غیز و جلال کے آثار نمائی ہوئے خدام حیرت و سکوت کے عالم میں مرشد کی بدلتی ہوئی کیفیت کو دیکھ رہے تھے ہمارا خیال تھا کہ وہ کافر اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد ایمان لے آئے گا مگر جس کی تقدیر میں ہلاکت و بربادی لکھی جا چکی ہو اسے اللہ کے سوا کوئی ٹال نہیں سکتا یہ فرما کر درویش نے کھانے سے بھرا ہوا خوان الڑ دیا درویش کے اس عمل سے خدام پر لرزہ اتاری ہو گیا اور پھر دوسرے ہی لمحے زمین پر لرزنے لگی سیون شریف زلزلے کی لپیٹ میں تھا زمین نے دو تین کروٹے لی اور طاقت و اقتدار کا سارا کھیل ہی ختم ہو گیا ادھر درویش کے سامنے خون الٹا پڑا تھا اور ادھر چوپٹ راجہ کے قلعہ کی بنیادیں الٹ گئی تھی سیکڑو منکرین ملبے میں دب کر ہلاک ہو چکے تھے اور پھر کچھ دن کے بعد ان کی ہڈیاں گل سڑ کر خاک ہو گئیں یہ درویش مشہور بزرگ حضرت سید لال شہباز کلندر تھے جن کے حیبت و جلال سے باطل پرستوں کی صفو میں شگاف پڑ گئے ہزاروں پتھر کے پجاریوں نے اپنے ہاتھوں سے کشکے کے نشان کھرٹ ڈالے اور گلے میں پڑے ہوئے زنار توڑ کر پھینک دئیے درختوں جانوروں ستاروں چاند اور سورج کو سجدہ کرنے والوں نے اللہ کی وحدانیت پر گواہی دی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا کتب سیر میں منقول ہے کہ حضرت لال شہباز کلندر کے خوف سے جو طوائف ہیں ترک سکونت اختیار کر کے کسی اور محلے میں چلی گئی تھی انہیں سکون قلب مجسر نہیں ہو سکا یہاں تک کہ وہ حضرت لال شہباز کلندر کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئیں آپ کے دست مبارک پر طائب ہو کر حلقہ اسلام میں داخل ہو گئی حضرت لال شہباز کلندر سیون شریف میں چھ سو انچاس حجری میں تشریف لائے اور اس زیمن میں انہوں نے ایک فارسی شیر سے تاریخ نکالی ہے چوباز آشیانہ کدس شہباز سیوستان را رمودہ جنت آسا خود تاریخ آن ازروی اخلاص نمود آفتاب دین گفتا اخلاص کے پہلے حرف علف کے آدد آخری مصرہ کے عدد سے جمع کیا جائیں تو چھ سو انچاس حجری برامت ہوگا حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ حضرت بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ اور ان کے فرزند حضرت صدر الدین عارف رحمت اللہ علیہ کے ساتھ سہروں سفر کرتے ہوئے تھٹھا پہنچے اور وہاں آپ کی ملاقات پیر پٹ سیوی سے ہوئی پیر پٹ نے چھ سو بیالیس حجری میں وفات پائی اس لئے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اس سے پہلے سندھ میں وارد ہوئے سیر و سیاحت کے بعد چھ سو انچاس میں سیون میں آ کر قیام کیا تاریخ مصنوعی اور تاریخ فیروز شاہی میں ملتان کے گورنر سلطان محمد سے آپ کی ملاقات کا ذکر بھی آیا ہے سلطان محمد دیاس الدین بلبن کے فرزند تھے اور چھ سو انتر حجری میں ملتان کے حق مقرر ہوئے حضرت بہاودین ذکریہ ملتانی کا وصال چھ سو اکسٹھ ہجری میں ہوا تھا اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت لال شہباز کلندر چھ سو اکسٹھ ہجری سے پہلے ملتان گئے تھے جب حضرت بہاودین ذکریہ ملتانی زندہ تھے اور چھ سو انتر کے بعد بھی ملتان گئے تھے جب سلطان محمد ملتان کے گورنر تھے سیون میں آنے سے پہلے حضرت لال شہباز کلندر نے لکی میں حضرت سید صدر الدین سے ملقات کی اور ان سے فرمایا آپ اپنی اولاد میں سے ایک بیٹا مجھے ساتھ دے دیجئے تاکہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے چراچہ حضرت سید صدر الدین عارف صدر الدین نے اپنے پوتے حضرت سید صلاح الدین کو دے دیا سید صلاح الدین کو ہی حضرت لال شہباز کلندر کے دربار کی سجادہ نشینی نصیب ہوئی ایک اور روایت کے مطابق حضرت لال شہباز کلندر اپنے تینوں احباب بہاودین ذکریہ ملتانی جلال الدین سرخ بخاری اور خاجہ فرید الدین مسعود گنشکر کے ہمراہ حضرت سید صدر الدین سے بھی لے تھے بارحل سیوان آنے سے پہلے سید صدر الدین سے ملقات ضرور ہوئی تھی لال شہباز کلندر کے آنے سے پہلے سیوان کی سرسبزی اور شادابی میں کمی ہو گئی تھی لیکن آپ کی آمد سے یہ علاقہ پھر سے سرسبز و شاداب ہو گیا تھا لب جوہر سے نکلنے لگے نغمات درود آئینہ تجھ کو جو دیکھے تو سناخان ہو جائے لال شہباز کلندر نے سندھ میں آ کر یہاں کے عوام کی روحانی اور اخلاقی اصلاح کی تھی اصلاحی و تبلیغی مشاغل جاری کیے لیکن تاریخ پر تاریخی کے گہرے پردے پڑے ہونے کی وجہ سے ہم اس تفصیل سے آگاہ ہی نہیں آپ کا ایک کرنامہ تو یہ تھا کہ آپ کی آمد سے فاہشہ عورتوں نے فہاشی سے توبہ کر لی تھی اور آپ نے اپنے موت قدوں کو سیون کو آباد کرنے اور یہاں کاشتکاری کا حکم دیا جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی تعلیمات میں محنت اور قصب حلال کا انصر تھا آپ نے تارے کے دنیا ہونے کی بجائے اپنی قوت بازو سے محنت کر کے روزی کمانے کی تعلیم دی حضرت لال شہباز کلندر نے نہ صرف عوام کی روحانی اصلاح کے لیے کوشش کی بلکہ عوام کی ایک تصادی اصلاح پر بھی بھرپور توجہ دی آپ کا تبلیغی و اصلاحی کام صرف سیون تک ہی محدود نہیں تھا بلکہ آپ جگہ جگہ گھومتے رہے اور بابا فرید الدین اور حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری سندھ میں بہت گھومے پھر لوگوں کو دین اسلام کی تعلیم سے آگاہ کیا حضرت لال شہباز کلندر کے سندھ میں گھومنے اور تبلیغ اسلام کے سلسلے میں توفت الکرام میں لکھا ہے رکن پور حضرت شاہ رکن الدین ملتانی کے نام پر ایک گاؤں ہے یہاں سومر و ذات کے ایک شیخ ریحان رہتے تھے شیخ رکن الدین ان کی زیارت کے لئے یہاں تشریف لائے اور اسی نسبت سے اسے رکن پور کہا جانے لگا شیخ ریحان کا اصلی نام چنیسر تھا کہا جاتا ہے اتفاق سے کسی وقت شیخ رکن الدین اور لال شہباز کلندر وہاں آ نکلے آپ سے ملاقات کی آپ کو شہد روٹی دودھ کی فرمائش کی جو آپ نے پوری کر دی حضرت لال شہباز کلندر شیخ ریحان کے فرزن شیخ درود کی شہادت کے بعد فاتحہ خانی کے لئے گئے تھے اگر یہ دونوں روایتیں درست ہیں کہ لال شہباز کلندر شیخ ریحان سے بھی ملے تھے تو یہ روایت صحیح نہیں کہ شیخ رکن الدین ملتانی بھی شیخ ریحان سے ملقات خوئی تھی حضرت بہت دین زکریہ ملتانی آپ کی اولاد کا سندھ میں آنا جانا تو ثابت ہے کیونکہ سندھ میں آپ کے بہت سے مرید ہو سکتا ہے کہ حضرت شیخ رکن الدین ملتانی شیخ ریحان کے بہت بعد میں آئے ہوں مشہور پہاڑ ہے حاجی منگ نامی ایک اہل بزرگ وہاں مدفون ہے جو حضرت شیخ بہت دین زکریہ ملتانی کے ہم اثر تھے اس کے لوہ حاجی منگ پہاڑ میں حضرت لال شباز کلندر کی کندری نامی ایک نہر بھی ہے جس کے دونوں اطرام فرحت بخش باغات اور فقیروں کے پور سکون آستان ابھی بھی ہیں منگ پہر کراچی کے قریب ہے اور وہاں ایک نہر پر بقول امیر علی شیر کانے حضرت لال شباز کلندر کا اسم گرامی تھا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ وہاں کہے تھے اس کے بعد اس نہر کا نام آپ کے نام پر پڑا تھا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سندھ میں آپ کی سیاحت کا دائرہ کار کتنا وسی تھا یہ تو پہلے بھی بیان کیا جات ہے کہ آپ نے سندھ کی سیاحت تبلیغ کی ہوگی کیونکہ آپ سندھ کو نور ایمان سے منور کرنے کے لئے آئے تھے حیدر آباد کے قریب گنجہ تکر کے نزدیک غلام حسین میں حضرت لال شہباز کلندر کے چلہ کے جگہ مشہور ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے آپ نے حیدر آباد کی طرف بھی سیہر و سیاحت کی اس کے علاوہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے حیدر آباد کے اطراف میں ساجن سوائی میں تارک طویل سے بھی ملاقات کی ایک اور روایت کے مطابق حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ نے تھٹھا کے پیر پٹہ سے بھی ملاقات کی مولانا عبدالقادر نے تصنیف حدیقت الاولیاء میں لال شہباز کلندر اور پیر پٹہ کے درمیان تعلق کو یوں بیان کیا ہے شیخ پٹہ سرور سلطان دین فارس میدان عرفان و یقین واصل حق صحب صدق و صفح مظہر مجموع انوار حق در من غار جبل مائی گرفت لال وش در سنگ خار جا گرفت از خلائق دور با حق در حضور مخفی از چشمہ چون در دیدہ نور کس بنودہ مطلع برحال شان گوہر بودہ نہائ در جوف کان اتفاق شیخ عثمہ شہباز آل شہ سردار دین سرفراز ہمرا شیخ شعور صدر الدین شیخ ذکریہ بہاود دین امین اس سے معلوم ہوتا ہے حضر لال شباز کلندر شیخ بہاود دین ذکریہ اور شیخ صدر الدین عارف اس جگہ سے گزرے تھے جہاں شیخ پٹا رہتے تھے جب وہ گزر رہے تھے تو ان کو معلوم ہوا یہاں کوئی اہل دل رہتا ہے اس کے بعد وہ ان سے ملے شیخ پٹا یقین ہے حضرت شیخ بہاود دین ذکریہ ملتانی کے مرید ہوئے اس سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ حضرت لال شہباز ہنگلاک پھر کراچی آ کر منگ پیر سے ملے منگ پیر سے ملاقات کا ذکر تو صاحب توفت الکرام نے بھی کیا ہے جو تھوڑی دیر پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے سلسلہ رشد و ہدایت لب جوہر سے نکلنے لگے نغمات درود آئینہ تجھ کو جو دیکھے تو سناخہ ہو جائے حضرت لال شہباز کلندر نے سندھ میں آ کر یہاں کے عوام کی روحانی اور اخلاقی اصلاح کی اصلاح تبلیغی مشاغل جاری کیے لیکن تاریخ پر تاریخی کے گہرے پردے پڑھنے ہونے کی وجہ سے اس تفصیل سے آگاہ نہیں کیا گیا آپ کا ایک کارنامہ تو یہ تھا کہ آپ کی آمد سے فائشہ عورتوں نے فہاشی سے توبہ کر لی اور آپ نے اپنے موت تقیدوں کو سیون کو عباد کرنے اور یہاں کاشت کاری کرنے کا حکم دیا جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی تعلیمات میں محنت اور قصب حلال کا انصر تھا آپ نے تارے کے دنیا ہونے کی بجائے اپنی قوت بازو سے محنت کر روزی کمانے کو ترجیح دی حضرت لال شہباز کلندر نے نہ صرف عوام کی روحانی اصلاح کے لیے کوشش کی بلکہ عوام کی اقتصادی اصلاح پر بھی بھرپور توجہ دی آپ کا تبلیغی و اصلاحی کام صرف سیون تک ہی مدود نہیں تھا بلکہ آپ جگہ جگہ گھومے حضرت لال شہباز کلندر حضرت بہاود دین زکریہ ملتانی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر اور حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری سندھ میں بہت گھومے پھر لوگوں کو دین اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کیا حضرت لال شہباز کلندر کے سندھ میں گھومنے اور تبلیغ اسلام کے سلسلے میں لکھا گیا ہے رکنپور حضرت شیخ رکن الدین ملتانی کے نام پر ایک گاؤں ہے یہاں سومر و ذات کے ایک شیخ ریحان رہتے تھے شیخ رکن الدین ان کی زیارت کے لیے یہاں تشریف لائے اور اسی نسبت سے اسے رکنپور کہا جانے لگا شیخ ریحان کا اصلی نام چنیسر تھا کہا جاتا ہے اتفاق سے کسی وقت شیخ رکن الدین اور حضرت لال شباز کلندر وہاں آ نکلے آپ سے ملاقات کی آپ کو شہد روٹی اور دودھ کی فرمائش کی جو آپ نے پوری کر دی حضرت لال شباز کلندر شیخ ریحان کے فرزند شیخ دودھ اکی شہادت کے بعد فاتحہ خانی کے لئے بھی گئے تھے اگر یہ دونوں روایتیں درست ہیں لال شباز کلندر شیخ ریحان سے ملے تھے اور گئے تھے تو یہ صحیح نہیں کہ شیخ ریحان سے ملاقات ہوئی تھی کیونکہ شیخ رکن الدین حضرت بہودین ذکریہ کے پوتے تھے اور حضرت لال شباز کلندر کے بہت بعد پیدا ہوئے تھے حضرت بہودین ذکریہ ملتانی اور آپ کی اولاد کا سندھ میں جانا تو ثابت ہے کیونکہ سندھ میں آپ کے بہت سے مرید تھے ہو سکتا ہے کہ حضرت شیخ رکن الدین ملتانی شیخ ریحان کے بہت بات آئے ہوں اور آپ کے آنے کی وجہ سے آپ کے مریدوں نے اس گاؤں کا نام رکن پر رکھ دیا ہو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لال شباز کلندر شیخ بہود دن ذکریہ ملتانی اور حضرت شیخ صدر الدین عارف اس جگہ سے گزرے تھے جہاں شیخ پٹا رہتے تھے جب وہ گزر رہے تھے ان کو معلوم تھا یہاں کوئی اہل دل رہتا ہے اس کے بعد وہ ان سے ملے حضرت شیخ پٹا صدق اور یقین سے حضرت شیخ بہود دن ذکریہ کے مرید ہوئے واضح ہوتا بھی گئے تھے وہاں سے ہنگ لاج پھر کراچی آ کر منگ پیر سے ملے منگ پیر سے ملاقات کا ذکر تو صاحب تفتت القرام نے بھی کیا ہے یہ بھی روایت ہے لال شباز کلندر نے قدیم پارٹ میں حاجی اسماعیل پنوہر سے بھی ملاقات کی قدیم پارٹ کے کھنڈرات کے قریب حاجی اسماعیل پنوہر کا مزار آج بھی موجود ہے حضرت لال شباز کلندر کے بھائی یا پھر چچہ زاد بھائی تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یا تو لال شباز کلندر کے ساتھ سندھ میں آئے یا حضرت لال شباز کلندر کے سندھ میں اکامت اختیار کرنے کے بعد سندھ میں آئے اور آپ کے ساتھ سندھ کی سیاحت بھی کی یہ بھی ہو سکتا ہے حضرت لال شباز کلندر نے تبلیغ کے لئے آپ کو تھٹھا میں رہنے کا حکم دیا ہو حضرت لال شباز کلندر سیاحت کے دوران رشد و ہدایت کے ساتھ خالق حقیقی کی عبادت بھی کرتے رہے تخت تلکرام کی روایت سے معلوم ہوتا ہے لال شباز کلندر کندری نہر پر اور گنچہ ٹکر کے نزدیک چلہ کش ہوئے سیر و سیاحت کے بعد حضرت لال شباز کلندر آئے تو وہاں سے شروع فساد اور بڑی کو برائی کو جڑ سے اکھیڑ دیا اس کے بعد آپ مستقل مشغول رہنے لگے تھے سائب کلندر نے لکھا ہے لال شباز کلندر سیون میں تشریف فرما ہوئے اور فساد کو ختم کر کے یاد حق میں مشغول رہنے لگے حضرت لال شباز کلندر مذہبی علوم کے عالم تھے فارسی عربی پر آپ کو دسترس دنیاوی مسائل کے بارے میں استفادہ کرتے آپ کے متعلق یہ بات بھی بہت مشہور ہے کہ آپ نے شیخ الاسلام حضرت بہاود دن ذکریہ ملتانی کے مدرسہ میں بہت خدمات سرانجام دی مشہور انگریز موررخ برٹن لکھتا ہے 1852 میں برے صغیر پاکو ہند کے مدارس میں جو کتب عام طور پر پڑھائی جاتی تھی وہ سب کی سب حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ کی تصنیف کردہ تھی حضرت لال شہباز کلندر صاحب کشف و کرامت تھے آپ سے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا ہندو عورت کی عقیدت حضرت لال شہباز کلندر کی کرامت مشہور ہے کہ سیون شریف میں قیام کے دوران آپ کے گلے میں ایک گلو بند رہتا تھا جو کہ پتھر کا بنا ہوا تھا اس گلو بند کی وجہ سے آپ کی گردن ہمیشہ جھکی رہتی تھی آپ اللہ عزو جل کی عبادت اور ریاضت میں مشہور رہنے لگے تھے اسی حالت میں اکثر آپ محلہ نوگا کے نزدیک ایک گلی میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے کانوگا ہندووں کا ایک مشہور خاندان تھا یہ لوگ پردہ کی سخت پبندی کیا کرتے تھے ان کی عورتوں کو اگر کہیں جانا ہوتا تو وہ ڈولی میں بیٹھ کر جا کرتی تھی حضرت لال شہباز کلندر جب اس گلی میں آ کر بیٹھ تے تو اس محلے کی ایک عورت چھپ کر کھڑکی سے آپ کو دیکھا کرتی تھی آپ نے کبھی بھی اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا چونکہ آپ کے گلے میں گلو بند رہتا تھا اس لئے آپ اپنا چہرہ اٹھا کر کسی طرف نہیں دیکھا کرتے تھے ایسی حالت میں وہ عورت بھی آپ کے چہرے کی زیارت نہیں کر سکتی تھی یہ سلسلہ کافی عرصہ تک چلتا رہا وہ عورت آپ کے دیدار پر قادر نہ آس سکی آخر ایک دن اس قدر بیتاب ہوئی کھڑکی سے چھلانگ لگا دی آپ کے قدموں میں آ گر پڑی اس نے آپ کے چہرہ دیکھا اس کی روح کفص ارس سری سے پرواز کر گئی اس بات کی خبر پورے محلہ میں پھیل گئی لوگ بھاگتے ہوئے آئے تاکہ اس عورت کی لاش کو اٹھا کر لے جائے عورت کے گھر والوں نے اس کی لاش کو اٹھانا چاہا مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکے اس صورتح حال کو دیکھ کر ان لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ہمیں لاش اٹھا کر لے جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں حضرت لال شہباز کلندر نے فرمایا اگر تم سچے چاہا تو وہ اٹھائی گئی پھر انہوں نے اسے اسلامی اصولوں کے مطابق اسی محلہ میں بڑے دروازے کے نزدیک دفن کر دیا اب بھی اس کا مزار وہاں موجود ہے اور حضرت لال شہباز کلندر کا عرص مبارک ہوتا ہے تو وہاں آپ کی مہندی اٹھائی جاتی ہے اور بڑی دھوم دھام سے اس کو لے کر آپ کی درگاہ شریف پر لائی جاتا ہے حضرت لال شہباز کلندر کا وصال اس کی نفرت بھی امیق اس کی محبت بھی امیق کہر بھی اس کا ہے اللہ کے بندوں پر شفیق پرورش پاتا ہے تقلید کی تاریخی میں ہے مگر اس کی طبیعت کلندر رحمت اللہ کے دریائے فیض سے بہت سے لوگ مستفیز ہوئے لیکن آپ کے خاص طالب عبداللہ شاہ عبدال سکندر عبداللو بہار سید میر کلان سید علی سر مست اور عبدال وحاب رحمت اللہ تھے جب آپ کے وصال کا وقت قریب ہوا تو اپنے طالب علموں کو ہدایت دے کر مراکمہ میں بیٹھ گئے اور اسی حالت میں وصال فرمایا آپ کو غسل دے کر وہیں مدفون کر دیا گیا جہاں پر آپ نے پہلے تکیہ بنایا تھا آپ کے غسل کی جگہ آپ کی درگاہ کے مغرب میں ہے لبے تاریخ سندھ کے صاحب نے برحمت سے تاریخ وصال نکالی ہے دوسرے بہت سے لکھنے والوں نے بھی یہی سندھ وصال دیا ہے اس کے لئے مدرجہ زیل شیر ہے بجو تاریخ شمس الدین عثمان بدر کن رنج از فلک کرامت یعنی پیمتیس ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ایک سو بارہ سال بعد آپ کی عمر مبارک تھی اور چھے سو پچاس میں آپ کا وصال ہوا مقالات شورا میں میر علی شیر کانے نے سن وصال چھے ستی ہتر با مطابق بارہ سو چوہتر بیان کیا ہے کچھ کتب سیر میں سات سو چھبیس بھی آیا ہے ماہ شابان میں اٹھارہ سے بیس تاریخ تک ہر سال حضرت اللال الشہباز کلندر رحمت لالہ کی درگاہ پر آپ کا عرص شریف منایا جاتا ہے جس میں دور دور سے لوگ آ کر شریک ہوتے ہیں آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں عرص میں صرف سندھی ہی نہیں بلکہ مکران پنجاب بلوچستان سرحد اور ایران کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں حضرت لال شہباز کا جب فرمایا میرا کوئی شاتھی نہیں ہے میرا صاحب سے بڑا سہارا اللہ کی ذات مبارک ہے میرے رفیق محبوب اللہ حضرت محمد صلی اللہ ہیں آپ صلی اللہ کے تمام اصحاب رضی اللہ تعالی ہیں میرے نبی کریم نے فرمایا ہے میرے تمام صحابہ رضی اللہ تعالی ستاروں کی ماند ہیں اور ان میں سے جس کی بھی پیروی کروگے فلا ہی پاؤگے خاص طور پر آپ کے چار صاحب جو کہ خلف راشدین ہیں ان میں سے خاص دو جو شیخین کے لقب سے مشہور ہیں یعنی ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان کلمات کے بعد حضرت لال شباز کلندر نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور دونوں ہاتھ بلند کر دیئے اور فرمایا اے اللہ اپنے دین کا بول بالا فرما اپنے دین کے راستہ پر چلنے والوں کو اپنا دوست بنا اے اللہ جو تیرے بندے تیرے سچے آخری رسول سے سچی محبت کریں اور تیرے مقبول بندے میں سے خول فائر راشدین رضی اللہ عنہ ہم کے نقش قدم کو سامنے رکھیں ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں اے اللہ اپنے دین کا بول بالا فرما ان کلمات کے بعد لال شباز کلندر نے کلمہ پڑھا اور جان خالق حقیقی کے سپور کر دی حضرت لال شباز کلندر اگرچہ کلندرانہ زندگی رکھتے تھے مگر دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لئے آپ کی زندگی اسوہ حسنہ کا نمونہ تھی آپ جب تبلیغ کی نیت سے اپنی خانقہ سے باہر نکلتے تو دیر تک اللہ عزو جل سے مناجات کرتے اور اس کے بعد تبلیغ شروع کر دیا کرتے حضر اللہ شباز کلندر اپنا زیادہ وقت عبادات اور مجاہدے میں گزارتے تھے اور مقرر کردہ اوقات میں خانقہ سے باہر تشریف لاکر دین و تصوف کی تعلیم دیا کرتے تھے ہمیشہ موٹا کپڑا پہنتے اور معمولی گزہ استعمال کرتے ہر شخص اخلاص سو محبت سے پیش آتے آپ کے پاس سے کوئی سائل مایوس نہیں جاتا تھا لوگ اپنی مشکلات کے حل کے لئے آپ کے پاس دعا کے لئے حاضر ہوتے بہت سے یتیم بچے اور بیوہ عورتیں ایسی تھی کہ خانقہ سے ان کا روزینہ لگا ہوا تھا اور وہ آ کر لے جاتے تھے خانقہ کے ساتھ ایک مسجد بھی تھی جہاں حضرت لال شباز کلندر لوگوں کو پانچ وقت کی نماز پڑھایا کرتے تھے ہر نماز کے بعد حاجت مندوں کا ایک حجوم لگ جایا کرتا تھا اور وہ آپ کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھ جایا کرتے اور اپنے دینی اور دنیاوی مسائل بیان کیا کرتے آپ ان کے مسائل کا شافعی حل فرما دیا کرتے تھے مزار پاک کی تعمیر سے متعلق مزار پر لگے ایک قطبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سات رجب سات سو ستاون کو ملک اختیار الدین نے جو فیروز شاہ تغلق کے زمانے میں سیون کا حاکم تھا تھا کہ دور حکومت میں لال شباز کلندر کا مزار پاک تعمیر کیا گیا جب وہ شاہ تخت شہنشاہی پر بیٹھا تو اس کی حکومت کے کرنے پوری دنیا میں پھیل گئی عثمان مروندی کے مزار پاک کی امارت جو ولی اللہ تھے سفید و خوبصورت پتھروں سے تعمیر کی گئی آپ کے مزار پاک کو ریشم سے لپیٹا گیا اور خوبصورت گمبت اور بہیشتی دروازے قائم کیے گئے جن کے اوپر تک کا رنگ سبستہ اگرچہ ان کے زمانے میں بہت سے اولیاء اکرام تھے لیکن ان کی کرامت سب سے زیادہ تھی ماہ رجب کی ساتویں تاریخ کو یہ مزار مبارک تیار ہوا اور سال سات سو ستاون ہجری کا تھا اس مقبرے کو حکمران اختیار الدین نے تعمیر کرایا بلا شبہ وہ عادل اور ثانی سکندر حکمران تھا جب تک سیوستان کا حکمران تھا اس کی دین پروری سخاوت شفقت زہد و تقوی مشہور تھا اللہ انہیں اس کار خیر کی ضرور عجر دے گا اس کے بعد ترخان خاندان کے حاکم مرزا جانی بیگ نے اپنے دور حکومت میں کمال عقیدت سے مزار پاک کی عمارت کو اثر نو تعمیر کروانا شروع کر دیا ملوم ہوتا ہے کتبہ میں جو علاو الحد بغدادی کا نام آیا ہے وہ سید علی بغدادی ہی ہیں جو بغداد میں لال شباز کلندر کے مرید اور خلیفہ مقرر ہوئے تھے صاحب کلندر نامہ کا بھی یہی خیال ہے وہ لکھتے ہیں جب حضرت لال شباز کلندر کا مزار پاک مکمل ہو گیا تو سات مہباد تاریخ سات سفر سات سو اٹھاون کو سید علی حضرت لال شباز کلندر کے خاتم اور وزیر کے مزار پر بھی ایک مختصر گمبت بنوایا ہے یہ کتبہ سید علی وزیر کے مزار پاک شمال کے جانب موجود ہے لیکن مکمل پڑھنے میں نہیں آتا ان دونوں کتبوں کے درمیان ایک دوسرا کتبہ باز کلندر کا مزار پاک سب سے پہلے فیروز تغلق کے زمانے میں تعمیر ہوا اس کے بعد اکبر کے زمانے میں مرزا جانی بیگ نے بنوایا جانی بیگ کی وفات کے بعد غازی بیگ نے مرمت کرائی شاہ جہان کے زمانے میں سید بھورا عرف دیندار خان نے مزار پاک پتھر کا فرش لگوا دیا اور بلند دروازہ تعمیر کرایا اور ایک علم بھی بیجا حضر لال شباز کلندر کے مزار پاک کا کٹہرہ لارکانہ کے زمیدار محبوب خان نے بنوایا مزار پاک کے دروازے پر تیرہ سو بارہ ہجری میں استہ نور محمد گرن نے چاندی چڑھائی سیون شریف کے جنوب میں ریلوے لائن کی دوسری طرف لال باغ ہے جس میں خجور لیمو اور بیری وغیرہ کے درخت موجود ہیں یہ باغ حضرت لال شباز کلمدر سے منصوب ہے اور یہ بات مشہور ہے کہ اس جگہ پر حضرت لال شباز کلمدر نے چلہ کشی کی موسیقی